اسلام علیکم این ایم سی ٹی وی میں نظر چوان حاضر کل میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کوئی عمران خان کا سعودی گیرمنٹ نے کہیں اپنے فطرانے اور وہ زکاة وغیرہ کی پیسے اکتصد کے اکٹھے کھڑنے کا کوئی پاکستان کے لیے فسلیٹیٹ کیا تو مزہ کی بات کہ یہ جو اشرافیہ ہے جس نے پاکستان کو کھربوں کے ٹریلینز آف ٹالرز کے ٹیکے لگائے ہیں ٹھیک ہے وہ اس آگڈار جو وزیر آزم کے افیشل تیارے میں کھربوں ڈالر کے فراڈ کرنے کے بعد دھوڑا وہ کرتے جی ہماری کوئی عزت نفسی نہیں ہے آسمہ شہرازی گشتی جو فری حرم میں گئی وہ عمرے شمرے کرنے ہماری تو جی کوئی عزت نفسی نہیں ہے مجھے یاد ہے ہمیں غامدی صاحب پڑھاتے ہوتے تھے کہ یہ اکیڈیمی میں کہ ویسٹن سسٹم بینکنگ سسٹم اور اسلام کے سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے ویسٹن سسٹم بچت پہ بیست ہے اور اسلام کا سسٹم جو ہے وہ خرچ کرو کیونکہ ویسٹن کیپیٹلیس سسٹم ملٹیپلیکیشن پہ بلیو کرتا ہے ایک پیسہ بھی چلا گیا تو اوہوہوہ میں مالی طوا پہ مر جاؤں گا کیونکہ خدا پہ یقین نہیں ہے اسلام میں بلکل اس کے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جی سارا یقین خدا پہ ہے اور یہ معاملات جو ان سے معاشی ہیں یہ سیکنڈری ہیں بلکل وہ رب تعالی ہے جو کوئی سبب بناتا ہے جس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تارک جمیل بیسیکلی مسلمان نہیں ہیں اور وہی ہوا کل کسی صاحب نے دو بہت زبردست کومنٹس میرے ویڈیو وی لوگ پہ کیے ہیں جس میں اس نے تارک جمیل کو قادیانی مربی کہا ہے یہ مربی کہ مجھے تو نہیں خیل مطلب شطلب آتا ہے کیا ہے اس نے ایکسپین بہت اچھا کیا ہے کہ یہ سارے قادیانی کس طرح اپریٹ کرتے ہیں کس طرح ان کو کہا ہے کہ پیار محبت کا درس کیا جائیں تکا کے بند ماری آؤ اور پھر کہیں بہت اچھا سبحان اللہ الحمدللہ آپ یہ تشبیح بیٹھیں آپ یہ جانمہ الحمدللہ ہوریں دروازے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی ہیں اللہ ایک ہور تو مجھے ملی تھی کل وہ جب یہاں ڈالی تھی میں نے وسیم بادامی اس میں ہے قرار سید ہے وسیم بادامی تو اس کا وہ سیرمنی کا انچارچ تھا وہ جو مہاتا پیلس میں لاکھوں روپیاں خرچ کر کے یہ نالے پان سو روپیاں بیجنے والی ہوئی تھی آج ایک میں اور ویڈیو مجھے کسی نے ووٹس ایپ پہ بھیجیں جس میں پھر میرا بیانیاں تھا کہ یہ کس طرح یہ فیملیز اس میں بتائیں ہیں حامد ناصر چٹھا کے اباو اجداد چودری نصار کے اباو اجداد مزاریز بگٹیز مینگلز دولتانی یہ سارے انگریزوں کے پٹھو انہوں نے اپنے اپنے سپاہی اپنے چوکی دار بھیجے لڑنے کے لیے گوروں کی مدد میں ٹھیک ہے ٹھیک تو شاہ محمود قریشی کیسے آج یہ ہم پہ حکم ان کا کوئی مذہب نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں قادنیت کوئی مذہب نہیں ہے پریفلیجز پریفلیجز حاصل کرنا ہے یہ شہزاد اکبر ایون عمران خان ٹو سم ایکسٹینڈ والدہ کی طرف سے تو وہ تھا ٹھیک ہے بس میں میں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اسی فیصد لوگ دو ڈالر یومیاں سے کم پر گزارہ کر رہے ہیں اب ان کو اگر باہر سے سعودی عرب سے کوئی فطرانہ اور کوئی رقم دے دیتا ہے چندہ ہی دے دیتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہوت رہی ہے میں یہ چندے کے سسٹم سے سب سے پہلے میں خلاف ہوں میں عیدی کے خلاف رہا میں عمران خان کی اس کے خلاف رہا یہ حرام کے پیسے ہیں ان سے اسلام میں چندے کا سلسلہ چندے سے اس طرح کے سیٹ اپس بالکل جائز نہیں ہیں اور نہ ہوئے ہیں ہاں صدقات فطرانہ اور سکات کا نظام رہا ہے بقائدہ بیت المال سے پیسہ رہا ہے اب آپ کو ادھر بھی تکلیف اٹھ رہی ہے عزت نفس مجروع آپ کی عزت نفس وہ اسی فیصد جو بھوک ننگ علاج تعلیم اس سے مر رہے ہیں پاکستانی آپ کے بھائی بند اسلام مسلمان تو آپ کو اس کی کوئی تکلیف نہیں اٹھ رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ بڑے خوش ہیں اب آپ کو بڑا وہ سعودی عرب فطرانہ دے رہے چند ادھر ہی آپ کے مزدور جا رہے ہیں جو بتر غلاموں جانوروں سے بھی بتر حالات میں مزدوری کر کے گھر پیسہ بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے وہ انسانیت ہے تو ہم بڑے بشرم ہو گئے ہیں اور میں جی ایک بات کی بہت خوشی ہے کہ جو میں کہتا رہا ان بلوگز میں اب یہ بلوگز میں کہہ رہا ہوں وہ سارا سچ ہو رہا ہے لیاقت جناب صاحب ایک نیا فنکار آگیا ہے کٹا سا بدماش لیاقت پلوچ ٹھیک ہے کبزہ گروپ لینڈ مافیا وہ کوئی ٹرنٹو میں اس کے بیٹے نے پی ایچ ڈی کر لی الحمدللہ ما شاء اللہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں لیکن آپ نے منصورے میں کوئی اس تعلیم اس لیول کی بنائی ٹھیک ہے نا جی اور آپ تو ویسٹ پہ بڑا چڑھتے ہوتے تھے آپ ہی نے ملہ ملیٹری الائنس بنایا نا آج وہ ارشاد اللہ جو سب سے گندہ ترین چیف جسر سی سپریم کو اس نے کتاب لکھ ماری ارشاد نام ٹھیک ہے جس نے مطلب کانسٹوچوشن میں جتنے گند ارشاد نے کیے کسی نے ارشاد حسین نے کیے کسی نے کیے ہوں گے ٹھیک جی وہ ترمیم کے اختیارات مشرف کو دیئے اور کہہ رہے جی کہ مجھے الحمدللہ بڑی دیر بعد ارشاد صاحب سے رابطہ ہوا انہوں نے مجھے ارشاد نام اپنی کتاب بجوائی لیا کتاب بلوج کہہ رہے یہ ایک شافیہ کا ڈیڑھ دو لاک فیملی کا گروپ ہے خدا کے واسطے سے جان چڑھانی ہوگی یا اس کو قتل کر دیں یا سمندر میں پھینک دیں یہ اسی فیصد کو پھینک دیں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ان کے جتنے مخالفین ہیں وہ شعبہ وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں ہم دکان بنائیں کیا آپ پرزا رومی کو جہادی سمجھتے ہیں ان کے خلاف اس بدماشی کے خلاف اٹھنے والے یا اسما شرازی یا حامد میر یا سلیم صافی یا اقرار الحسن بلکل نہیں ہر ایک اپنی اپنی دکاندار کل میں نے اسی فورم سے چیلنج کیا تھا کوئی کوئی مجھے اینکر کوئی رائٹر ٹوٹلی انڈیپنڈنٹ میری طرح بتا کوئی ایسی سیاسی جماعت کوئی ایسی مذہبی جماعت کوئی ایسا شخص نہیں جس کے میں نے کٹھا چٹھا رکھ کے نہ سامنے دکھائے ہوں ٹھیک ہے ایک ریلیٹیو بیتر پوزیشن میں بتائے آج فواد صاحب فرما رہے تھے ویسے اید تو جی جناب چودہ کو ہوگی چودہ مئی رویت حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں کمال ہے انہوں نے اسلام کا بھی برکس نکال دیا ہے کتنے خوبصورت way of life کا مذہب نہیں ہے اسلام ٹھیک ہے انہوں نے democracy کے پرخشے اڑا دیئے ہیں یہ کیا لوگ ہیں یہ ٹوٹل بدماش ہیں اپنی دکانداری کے لیے پھر ختم اس صورت اللیج کرتے ہیں یہ ان کے پرابلم ہے یہ بہت بڑا علمیاں ہیں اور شاید غالباً اسی میں ایک بہت خوبصورت کومنٹ اور بھی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری یہ وی لوگ کچھ مخصوص لوگ بہت خوبصورت لوگ سے ویو کرتے ہیں کومنٹس بڑے اچھے دیتے ہیں تو کل میری میرے وی لوگ بہت اچھے کومنٹ ہے ایک بہت اچھا کومنٹ ایک شخص نے دیا ہوا ہے کہ یہ تضاب جڑوں میں جب آپ درخت کی پھینک رہی ہیں اور یہ درخت گرے گئی گرے گا یہ پودا ختم ہوگا آپ اس چیز کا احساس کیجئے فیل کریں شاید آپ کو یہ مرنے میں اور رکھ سکتی ہے ایکشن ری ایکشن ہے کوزل افیکٹ ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے جازت اللہ نے کے بعد